علاو دین کی ڈلی چھوڑ کر پرتویراد چوہان کے اجمیر شریف میں وہ یہاں آ کر کے بیٹھے تھے ان کے لئے آسان تا وہاں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اس سے زمین کو سیلیکٹ کیا تھا ہم یہاں جا کے کام کریں اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک توحید کی نوشنی ملائے پر ہمارا کیا حال ہے ہمارا حال یہ ہے کہ مشکلیں تو آ رہی ہیں لیکن قوم زندہ ہونے کے لئے تیار نہیں ہے قوم کا سونے کا آرام تلبی کا وہی حال ہے اگر مشکل حالات میں بھی قوم جاگے نہیں اور اپنے لئے صحیح راستے کا انتخاب نہ کرے تو وہ قوم کو زندہ قوم کر سکتا ہے سوئے ہوں کو جگھائے جا سکتا ہے جاگ تو وہ کون جگھائے گا لمبی لمبی بات کریں گے خوب سارے علقاب لگائیں گے آدمی کے نام کے سامنے پتہ نہیں وہ کوئی بنا دے گا قائد ملت اپنی زبان سے جو چاہے کہلو زبان بھی تمہاری ہے قلم بھی تمہارا ہے جو چاہے لکھ لو لیکن وہ ملت کا حق تو دیکھو کیا ہے ملت بنالاؤ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ہماری شادیاں کیسے ہوں گی اس کے بارے میں ہم غور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی شورٹ ٹرم لانگ ٹرم کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے شادی ہوگی بیٹی یا بیٹے کی تو خرچے ہو رہے اس کی کوئی حد نہیں ہے خرچ کرنے کی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر لیں گے اور بکری پالتے ہیں اس کی جتنی نگہ داشت کرتے ہیں کم سے کم اتنی بھی اپنے بچوں کی نگہ داشت نہیں کریں گے اگر جان مور پالیں گے اس کی جتنی فکر کر لیتے ہیں بچوں کی اتنی بھی فکر نہیں کرتے ہیں جو اگلی نسل ہے تو کہاں روئیں گے کس کے سامنے جا کے روئیں گے اسی بات پر خوش ہو لیں گے کہ ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا اپنی تحریف سن کر کہ اپنی تحریف کوئی دوسرا نہیں کرے گا اپنے دمان سے ہی کر لے گا بہت اچھی بات ہو گئی یہاں ذمہ داران سالے موجود ہیں تقریبا سوبے کے اکثر جگہوں کے ذمہ داران موجود ہیں اکثر اللہ چاہتے ہیں ہمارے بیچ میں یہاں ناظم صاحب موجود ہیں میں ان کو جمعیت علماء کے اپنے سب آپ ساتھیوں کی طرف سے استقبال کرنا چاہتا ہوں انگارہ صاحب یہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ساتھ ہیں اور صرف یہاں نہیں ملک میں جگہ جگہ جہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں جب گلے آ جاتا ہے ہمیشہ موجود رہتے ہیں آپ لوگ موجود رہتے ہیں لیکن بے فکری سے کام نہیں چلنے والا ہے کہاں کے رہنے والے تھے کہاں آکر ڈیڑا نمائے تھے اور اللہ نے بھول کر لیا تو آج تک 809 بتا رہے تھے کتنا سال بدر کے لوگ اگلے دن بھول جاتے ہیں اور کوئی بھولا کے تو دیکھیں کہہ دیا میرے دسترخان پر میرے دسترخان پر سب لوگ ہونے چاہیے کیسے ہوں گے سب لوگ سب لوگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دسترخان پر گوشت نہ ہو تاکہ سب سی کھانے والا بھی آکے پیٹھ چاہے ڈال کھا لیا آگا تو وہ گوشت بن کر دیا کیا ویژن تھا آپ اس ویژن کو سوچیے آپ بھول کر رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں کتنا کتنی بڑی سوچ تھیں اس سوچ نے لوگوں کی زندگی میں انقلاق پیدا کیا تھا جاہو بھشوت نے العاب نے لوگوں کے دلوں کا فتح نہیں کیا تھا کہ جو لقب لگائے جاتے ہیں لوگوں کے ناموں کے ساتھ اس نے دل فتح نہیں کیا تھا دل تو وہ قدم نیچے اتار کے اتر جانے نہیں لوگوں کے دلوں کو تو ضرورت کس پار کی ہے کس چیلنج سے گزر رہا ہے یہ ملک کی بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے قوم بدلے گی تو پھر عزت اور ذلت اندر ہے ہمارے ایکشن کے ساتھ ہے ہمارا ایکشن ہوگا صحیح تو کام ہوگا غلط ایکشن ہوگا تو ریئیشن بھی ہوگا اچھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اولیاء اللہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہم کو یہ ایمان اور تبید اتا فرمائے جس کی روشنی آتا ہے اللہ نے انہیں کو ذریعہ بنائے اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا انہوں نے پوری راہ عمل مدائن کر دی کہ یہ راستہ ہے چلنے کا وہ ہم نے چھوڑ دیا تو ابھی موقع ہے دشمن سے لڑنے کے لیے باہر کا بدلاؤ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اندر کا بدلاؤ جب تک ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا تب تک ہم زمانے کو بدل نہیں سکے اور زمانے کو بدلنے کے یہ زبردستی نہیں ہے زمانہ تو ہماری ہماری طرف جتے کی بانک کے دیکھ رہا ہے کہ ہے کوئی ہاتھ پکڑنے والا کمزوروں کا ہے کوئی مظلوموں کا ساتھ دینے والا ہے کوئی مسئیمت زدو کی مدد کرنے والا ہر ہے کوئی سختی کے جواب میں نروی پیش کرنے والا ہے کوئی جو نفرت کے جواب میں محبت پیش کرنے والا ہے کوئی پوری دنیا میں ترس رہی ہے اس سے زیادہ مشکل گھڑی انسانیت کے اوپر کبھی نہیں آئی ہوگی جیسے اس کو پڑا ہے اور اتنی ذمہ داری ریسپونسیبلیٹی مسلمانوں کے اوپر کبھی نہیں آئی ہوگی جیسے آج ہے ہمارے اوپر ریسپونسیبلیٹی آگئی ہمارے اور آپ کے اوپر ہمیں احساس بھی نہیں ہم تو بس اس میں ہیں کہ برادری کیا کہے گی برادری کیا کہیں گے برشتدار کیا کہیں گے میں شکریہ آدھا کروں گا ان لوگوں کو جب بھی بات کرنے کا موقع نہیں ہے میں مولانا شدید صاحب کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں قاری امین صاحب موجود ہیں یہاں لگہ دار پچھلے چار پانچ سالوں سے جمعیت علماء کے مقامی صوبائی ذمہ داران خدمت انجام دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آج بھی کہہ رہا ہاتا ہے کہ اس لیے میں اور ذلے کے فرمجوار میں اس کاوپ کی ہمارے جو عجود کا لگے وہ اخلا کیا جانا چاہیے تاکہ خدمت اور منظم طریقے سے اچھے سے کی جا سکے اور وہ عارضی بات ہے خدمت تو سال میں دو مرتبہ موقع ملتا ہے کہ رودانہ کی طرح کا کام نہیں ہے اپنے بروس کو دیکھنا ہے اپنے محلے کو دیکھنا ہے اپنے گاؤں کو دیکھنا ہے اپنے قصف شہر کو دیکھنا ہے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے دوستوں کو دیکھنا ہے تعلق والے کو دیکھنا ہے اور جن سے تعلق نہیں ان کو بھی دیکھنا ہے یہی تو ہماری سمیدار ہے کہ کیسے ہم کسی دکھی کا ہاتھ پکڑ لیں کچھ نہیں تو کم سے کم مسکراہت ہی دے سکے مسکرانا بھی عبادت ہے تار سوا ہے اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھتے مسکراتا ہے پھر ایک مومن کسی مومن کو دیکھتے مسکراتا ہے پھر کوئی عشتدار کو بھائی بھائی کو دیکھتے مسکراتا ہے اور کوئی شوہر بیوی کو دیکھتے اور بیوی شوہر کو دیکھتے مسکراتی ہے تو اس کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو مسکراتا ہے دیکھنے علمیاں مسکراتے ہیں تو میں سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے مولانا حکیم الدین صاحب شروع سے وہ یہ جب فیصلہ ہوا کہ یہاں کیمپ لگایا جائے گا شروع سے اس میں لگایا ہماری تو یہ بھی خواہش ہے کہ ہم یہاں ایک ہسپیٹر بنائیں یہ خواہش ہے اللہم یہ پورا کرتے اب بڑی چیز سوچنے میں تو کوئی گناہ ہی نہیں بلکہ ہمارے اللہمیہ ہم پر ایسے مہربان ہیں کہ اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو کر پائیں یا نہ کر پائیں کرنے کی نیت کرنے کا سواب تو ملنے لگتا ہے تو وہ سواب تو مجھے بہت دنوں سے ملنا ہے اب بنانے کا سواب تو مل جائے کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ ہم یہاں کوئی اچھا سا ایک ایسا ہسپیٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو سالے سال لوگوں کی خدمت کرتا رہے بغیر کسی تفریح کریں تو آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا کروا جائے ہمارے اللہ تعالیٰ فاپ دیکھنے میں تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں ہے سب طرح کیوں فاپ دیکھتا ہے کوئی کھولے ہوتے ہیں کوئی نہیں کھولے ہوتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا تشریف آوری کا اور موقع دینے کا بس ایک ہی آخری بات خاص طور سے پر سال لوگوں سے کہنا چاہتا سادگی اختیار کیج الفاظ کے استعمال میں بھی سادگی ہونی چاہیے اور حقیقت سے دور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ خادم بنا دے اب یہ انجمن خدام شیخ زادگان ہے نا یا سید زادگان تو خدام ویسے تو سیلی کہتے ہیں وہ ایک محطبیم صاحب اپنے قلم کے نیچے اپنے لیٹر پیٹ پر نیچے لکھتے تھے خادم جامعہ حاضر تو آج کل تو محطبیم نہیں لکھتے خادم لکھتے ہیں اپنے آپ کو تو آج کل خادم ہونا بھی بہت بڑی چیز ہے چھوٹی چیز نہیں ہے خادم ہونا آپ کو خدام کی درانجمنی ہاں موجود ہیں تو لوگوں نے لبی باتیں کرتے ہیں قائد بنا لیتے ہیں فرہ بنا لیتے ہیں یہ سادگی ہونی چاہیے یہ سب نہیں ہونا چاہیے وقت بھی بہت تیمی کیا آکے لمبہ لمبہ نام کے آگے بھی نام کے پیچھے بھی چارچا نام لگیں گے میرا نام پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے محمود اسعد حسین مدین میں کہیں آرہا تھا کسی باہر سے دلی ائرپورٹ پر کچھا امیگریشن آفیشل نے میرا پاسپورٹ دیکھا نام پڑھا زور سکتے ہیں اور وہ کچھ ذرا مزار ہوتا نا بہت سیریس لوگ ہوتے ہیں اس نے بولنے والے ہوتے ہیں تو کہتا باقی تین کہاں ہیں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں نام پکھرتے ہیں تو اپنے مقاعدہ مللت لگائیں گے پھر حضرت لگائیں گے پھر مولانا لگائیں گے پھر فلا لگائیں گے فلا لگائیں گے کہتا ہے کہ سادہ سادہ نام لو آگے کام کو جلدی پڑھا ہو آگے کچھ کہنے کی بات ہے تو کام کی بات کرو جو نصیحت کی ہو جس سے کچھ فائدہ ہوتا ہو جس سے کچھ سیکھا جا سکتا ہو لمبی چھوڑے بات کرنے کی کیا حضرت ہوتا ہے سکھنے والی بات کر رہے ہیں بات تیٹھو کہ اگر بے عزت ہو رہی ہے اگر بے عزتی ہو رہی ہے اور بے عزتی کا دل میں احساس ہے تو عزت حاصل کرنے کا عزم ہی لے کر کے اگر جمع ہوئے اگر یہ عزم لے کر کے اٹھیں گے تو ہم سمجھ لے گے کہ آج کی مجلس کبھول ہو کر تو ایسا تو لوگ جمع ہوتے ہی رہتے ہیں سبسکرائب کشاتل اسلام کیرانہ یوٹیوب چینل